آپ یہ بتائیں کہ جو عدالت فیصلے سنائے ہیں ایون فیلڈ کے بارے میں آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ اس فیصلے سے کیا ردی امال ہو گئے الیکشن پر بات یہ ہے کہ یہ عدالت میں 28 جولائی سے لے کے آج 6 جولائی تک جو اپنا رویہ ظاہر کیا ہے نا اس میں اس نے نواز شریف اور نون لیگ کو مجرم قرار دیا اس کے علاوہ اس ملک میں سارے نیک اور فرشتے ہیں کسی کو نہیں پکڑا شیخ رشید بھی بچ گیا عمران خان بھی بچ گیا اور زرداری جو ہے اس کی پارٹی بھی ساری شریف ہے اور صرف نواز شریف یہ کل اس فوادل حسن کو گرفتار کیا اس سے پہلے اہد چیما کو گرفتار کیا اس سے نظر آ رہا ہے کہ عدالت جو ہے نا ایک طرف کے فیصلے دے رہی ہے اور اس کے پیچھے جو پشت پناہی عدالت کی جس جو ڈکٹیشن پر فیصلے دے رہی ہے وہ اس طرح کے اس وجہ سے قوم عدالت کے ان فیصلوں کو ماننے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں عدالت اگر اس کے ساتھ ساتھ زرداری کے بندوں کو بھی سزا دیتی عمران ہاں کے بندوں کو بھی سزا دیتی عمران ہاں امین اور صادق ہے شیخ رشید امین اور صادق ہے یہ عدالت نے فیصلے کیا یہ قوم اس بات کو ماننے کے لیے قطع تیار نہیں ہے اور عدالت جو ہے یہ قسمیں کھاتی ہے چیف جسٹریس کہتے ہیں کہ جی ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں یہ قسم اس وقت کون کھاتا ہے جب اس کے دل میں چور ہو اگر فیصلے صحیح ہو عدالت کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں قانون میں ایک شعبہ ہے کہ جج نہیں بولتے فیصلے بولتے ہیں یہ جج بھی بولتے ہیں لیکن ان کے فیصلے نہیں بولتے ہیں یہ قوم بڑی سمجھ دار ہے آج کل سوشل میڈیا آپ کھول کے دیکھ لیں اس میں جو جو تاثرات ہیں وہ آپ کو بیان کر دیں گے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے اس وقت ملک میں بدمنی اور عدالتی بدماشی کی حافظہ یہ عدالتی مارشلہ ہے جو عدالت چاہ رہی ہے نواز شریف کے بندے ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں ان کے بندوں کو شیر کا نشان نہیں دیا جا رہا مریم کو شیر کا نشان نہیں دیا جا رہا جیب کا نشان چودری نسار اور ٹیلی فون پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نشان دو اس سے کیا نظر آ رہے ہیں لوگ بڑے سیانے ہیں اب لوگوں کو بے وکوف نہیں بنایا